انیس سو تیس سے انیس سو انتالیس تک کے عرصے میں عدب لطیف لاہور کے مدیر رہے انیس سو سیتالیس سے انیس سو اٹھاون تک پروگریسیو پیپرز لیمیٹڈ سے وابستہ رہے اور پاکستان ٹائمز روزنامہ امروز اور ہفت روزہ لیلو نہار کے مدیر آلہ کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوایا انیس سو اٹھالیس میں بیگم ڈاکٹر محمد دین تاثیر کی بہن اور لندن نزاد خاتون ایلس سے اسلامی شرح کے مطابق شادی کی شیر کشمیر شیخ عبداللہ نے نکا پڑھایا فیض کی والدہ نے اسلامی نام کلسوم رکھا جو معروف نہ ہو سکا راولپنڈی سازش کیس میں نو مارچ انیس سو اکیاون کو پہلی بار سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے اور بغاوت کے الزام میں چار سال گیارہ ماہ گیارہ دن تک قائد و بند کی صعوبتیں جھیلی بیس اپریل انیس سو پچپن کے دن رہائی ملی دسمبر انیس سو اٹھاون میں دوبارہ گرفتار ہو کر اپریل انیس سو انسٹھ میں رہا ہوئے ان کا بہترین کلام سرگودھا، ساہیوال، ہیدرباد، کراچی اور لاہور کی جیلوں کا عطیہ ہے فیض کی شاعری ایک اہم ترین وصف ان کے لہجے کی غنائیت اور الفاظ کی موسیقیت ہے جس نے ان کے اشار کو نغمہ سرائی کے لیے بے حد موضوع بنا دیا یہی وجہ ہے کہ فیض اردو کے وہ واحد شاعر ہے جو فلمی دنیا سے وابستہ ہوئے بغیر موسیقی کی دنیا پر چھا گئے ملکہ پخراج، نور جہاں، مہدی حسن، فریدہ خانم، اقبال بانو، سوریہ ملتانی کر، امانت علی خان، طلق محمود، بیگم اختر، موجیب عالم، شوکت علی، نیرہ نور اور ٹینہ سانی جیسے بڑے گلوکاروں نے فیض کے کلام کو اپنی خوشنبائی سے نغمے کی زبان میں ایسے آہنگ دیئے ہیں جن سے دل اور سماج پر وجدان کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے نہائیت شاندار شاعری کے ساتھ ساتھ بیز کے بے شمار انٹرویوز، مزامین، خطوط اور خطبات اردو نصر کے شہکار جن میں انہوں نے مذہب، ثقافت، تہذیب، عدب اور اسر حاضر کے رجحانات اور مسائل پر اپنی بھرپور بصیرت اور آگہی کا اظہار کیا ہے سلیبیں میرے دریچے کی، محسالِ آشنائی اور شیمہ مجید کے مرتب کیے ہوئے مقالاتِ فیض بطور ثبوت موجود ہیں برے سغیر پاک و ہند میں غیر ملکی راج اور سامراج آزادی کی جد و جہد، لیلہِ وطن کا وصل و حجر اور ہم وطنوں کی دلداری اور دل آسانی تو فیض کی شاعری کا بنیادی رخ ہے ہی اپنے وطن کی حدوں سے باہر کی دنیا بھی ان کی شاعری کا موضوع بنی اور انہوں نے اپنے عہد کے ان انتہائی اہم اور سنگین واقعات پر بھی بے مثال نظمیں لکھیں جن کا تعلق عالمگیر سطح پر تمام ستم زدہ اور پسے ہوئے انسانوں سے تھا فیض کی نظریاتی شاعری پوری طرح شعور کا ساتھ دیتی اور آگے ہی آگے سفر کرتی نظر آتی ہے فیض کو اقوام عالم کی ظالم و مظلوم آویزشوں سے مکمل آگے ہی تھی دنیا بھر کے اکثر قابل ذکر شاعروں اور عدیبوں سے ان کی دوستیاں تھی اور بہت سے اہم شاعروں کی نظموں کا فیض نے شاندار ترجمہ بھی کیا یوں تو فیض کسی بھی بڑے شاعر کی طرح انسانی معاملات کے سلسلے میں کسی جیوگرافیائی حد میں قید نہ تھے اور اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں بھی جب محبوب کا حسن ہی قلب و ذہن پر تاری ہوتا ہے اور یہی خواہش سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو اس عالم میں بھی وہ انسانی دکھ درد اور آلام سے اس قدر وابستہ رہے کہ اپنے محبوب سے یہ تک کہنے پر آمادہ ہو گئے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان کیونکہ محبوب کے حسن و جمال میں کھو جانے کے باوجود بارہاں ایسا ہونے لگا لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے مگر اس قسک کے ساتھ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے